موسیقی اسلام علیکم ناظرین حضرات میں ہوں علی شہراب اور آپ دیکھ رہے ہیں تسلیم ڈی وی آج داستان ہند کے اس خاص پروگرام میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں فتح پر سیکری کی یہ شمال ہندوستان میں آگرہ ظلے میں واقع ہے اور یہ ایک مسنوئی جھل کے جنوب مشرق میں بدھیان پہاڑی سلسلوں کی ڈھلان سطحوں پر تعمیر کیا گیا تھا اس سے فتح کے شہر کے نام سے جانا جاتا ہے اور اس شہر کو اکبر بادشاہ نے تعمیر کروایا تو آئیے مغلیہ سلطنت کی ایک اور دین ہند میں سابق ہوئی دیکھتے ہیں اس پروگرام میں کیسے اس شہر کو تعمیر کروایا گیا فتح پر سیکری مغلو کا پہلا منصوبہ بند شہر تھا جسے شاندار انتظامی رہائشی اور مذہبی امارات سے نشانزت کیا گیا تھا جس میں محالت عوامی امارت مساجد و دربار فوج بادشاہ کے نوکروں اور ایک پورے شہر کے رہنے کی جگہ شامل تھیں پندرہ سو پچھیاسی میں دارالحکومت کو لاہور منتقل کرنے کے بعد فتح پر سیکری مغلو بادشاہوں کے آرزی دوروں کیلئے ایک علاقہ رہا کندہ شدہ جائدات ساٹھ پوائنٹ سات سو پیٹیس ہیکڑ پر محید ہے جس کا بفر زون چار سو پچھتر پوائنٹ پانسو بیانسی ہیکڑ ہے یہ شہر جو تین اعتراف سے چھے کلومیٹر لمبی دیوار سے گھیرا ہوا ہے اور اسے نو دروازوں سے چھیت کیا گیا ہے اس میں سیکیولر اور مذہبی نوعیت کی متعدد متاثر کن امارتیں شامل ہیں جو کہ انڈو اسلامی طرزوں کے شاندار اور ورسٹائل کے امتجاز کی نمائش کرتی ہے یہ شہر اصل میں منصوبہ بنتی کے لحاظ سے مستطیل تھا جس میں سڑکوں اور بائی لین کا ایک گرڈ پیٹن تھا جو دائیں زاویوں پر کاٹتا تھا اور اس میں نکاسی اور پانی کے انتظام کا معاصر نظام موجود تھا اچھی طرح سے تیشدہ انتظامی بلوگ شاہی محالات اور جامع مسجد شہر کے وسط میں واقع ہے امارتیں سرکھ ریت کے پتھر سے بنائی گئی ہیں جس میں ماربل کا بہت کم استعمال کیا گیا ہے دیوانے آم کو شہنشاہ کی نشست کے اندراج کے ذریعہ مغرب میں ٹوٹے ہوئے پورٹیکوس کی ایک سیریز سے گھیر لیا گیا ہے جسے ایک چھوٹے سے ابرے ہوئے ہجرے کی شکل میں سراغ شدہ پتھر کی سکرینوں سے الگ کیا گیا ہے اور اسے پتھر کی چھت فراہم کی گئی ہے یہ ایوان شاہی محل کی کمپلیکس کے ساتھ برا راست باتشیت کرتا ہے جو ایک وسیع عدالت کے ساتھ کال سٹریڈ ہے اس کے شمال کی طرف ایک امارت کھڑی ہے جسے دیوان خاص کے نام سے جانا جاتا ہے جسے جویل ہاؤس بھی کہا جاتا ہے غیر معمولی میار کی دیگر یادیں پنچ محل میں ہیں جو غیر معمولی مکمل طور پر کالمی پانچ منزلہ ڈھانچا ہے جسے فارسی بادیگر یا ونڈ کیچر ٹاؤر کی طرز پر غیر متاثر طریقے سے بنایا گیا ہے ترک سلطانہ کا پوائلین دیوان کھانا خاص اور خوابگا جودہ بائی کا محل رہائشی کامپلیکس کی سب سے بڑی امارت ہے جس کے اندر اندرونی سطو بالکنیوں سراغ شدہ پتھر کی کھڑکیاں اور شمال اور جنوبی اعتراف میں نیلے رنگ والی چھت بہت زیادہ تراشی ہوئی ہے بیربل کا گھر اور کاروان سرائے حرم سرہ ہمام وائنٹر ووکس استقبال استبل اور حیران ٹاؤر تامیراتی طور پر امارت مقامی اور فارسی طرز کا ایک خوبصورت امتجاز ہے فتہ پر سیکری کی مذہبی یادگاروں میں جامعہ مسجد سب سے قدیم امارت ہے جو کی رج کی چوٹی پر تامیر کی گئی تھی جو پندرہ سو اکتر سے بہتر میں مکمل ہوئی اس مسجد میں شیخ سلیم چھشتی کا مقبرہ شامل ہے جو مجسمہ سازی کا ایک غیر معمولی شاہکارت ہیں جو پندرہ سو اسی سے کیاسی میں مکمل ہوا اور سولہ سو چھے میں جہانگیر کے درمیان دور میں مزید آرستہ ہوا دربار کے جنوب میں ایک شاندار تھانچا بلند دروازہ ہے چالیس میٹر کی اونچی اور اونچائی والی جگہ کے ساتھ میں گجرات کی فتح کی یاد میں پندرہ سو پہ چتر میں مکمل اسے کیا گیا ہے یہ اب تک شہنشاہ اکبر کے پورے دور حکومت کا سب سے بڑا یادگاہ ڈھانچا ہے اور یہ ہندوستان میں تامیراتی کاموں میں سب سے زیادہ علیدہ ہے کندہ پروپٹی میں وہ تمام صفات شامل ہیں جو اس کی بقایا یونیورسل ویلو کو ظاہر کرنے کے لیے ضروری ہے اور یہ تحفظ کی اچھی حالت میں ہے وہ اماویل جو پہلے جائداد کے سالمیت کو خطرے میں ڈالتے تھے جیسے کی کان کنی کی سرگرمیاں فتح پرسیکری کے دس کلومیٹر کے دائرے میں کان کنی پر پابندی لگا کر کنٹرول کیا گیا ہے لیکن مسلسل نگرانی کے ضرورت ہوگی خاص طور پر غیر کانونی پلاسٹنگ کے سلسلے میں تو ہوگی ہی ہوگی بوفر زون کی توسیع اور متعلقہ ریگولرٹی اقتامات کا قیام ٹاؤنشپ کی غیر منصوبہ بند ترقی اور جائداد کی بسری سالمیت کے لیے ممکنہ خطرے کو کنٹرول کرنے کے لیے اہم ہے مناسب منصوبہ بندی اور ویسٹر کے استعمال کے لیے واضح رہنما خطوط کی تعریف بھی جائداد کی خوبیوں کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے خاص طور پر جیسا کی جائداد میں اور اس کے آس پاس کے انفرسٹرکچر کی ممکنہ ترقی سے متعلق ہے فتہ پر سیکری کی صداقت کو محالت سرکاری امارتوں مزاجد اور دربار فوج اور بادشاہ کے خادموں کے رہنے کی جگہوں میں محفوظ رکھا گیا ہے ہندوستان میں برطانوے حکومت کے دور کے اوائی لے کر بلند دروازے رائل المس ہاؤس حقیم حمام جامع مسجد پنچ محل جودہ بائی محل دیوان ایم پولین تک کئی مرمت اور تحفظ کے کام کیے گئے ہیں ترک سلطانہ بیربل کا گھر تقسال گھر خزانہ خانہ وغیرہ اصل دھانچے کو تبدیل کرنے کے بغیر اس کے علاوہ جامع منزد شیخ سلیم چشتی کے مقبر اکبر کی خوابگاہ اور مریم کے گھر کی پینٹنگز اور پینٹنگز کو بھی کیموائی طور پر محفوظ اور ان کی اصل حالت کے متعلق بحال کیا گیا ہے صداقت کی حالت کو برقرار رکھنے کے لیے اس بات کو یقینی بنانے کے لیے رہنما خطوط درکار ہیں کہ فارم اور ڈیزائن کے ساتھ ساتھ مقام اور تردیب بھی محفوظ ہے وقاف حکومت کے طرف سے فراہم کردہ فنڈ فتح پرسیکری کی یادگاروں کی مجموعی تحفظ اور تحفظ اور دیکھبال کے لیے کافی ہے یہ کنورسیشن اسسسٹینٹ کی موجودگی کی حمایت کرتا ہے جو آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا کی علاقے دفتر کی رہنمائی میں کام کرتا ہے اور جائداد میں سرگرمیوں کو مربوط کرتا ہے تو فیلال ہماری اس خاص پیشکش میں صرف اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت ملک اور گیر ملک کے تمام بہترین خبروں کو دیکھتے رہیے تسلیم ٹی وی پر اللہ حافظ